اسلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں ڈمی میوزیم سے آئے ہمارے دوست ڈاکٹر آمر لیاکت حسین صاحب کیا حال ہے جناب آپ کا اسلام علیکم وعلیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم کتنی دفعہ سلام کرنا ہے آپ تپ رہے ہیں میں غالباً آپ کو تپانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے اندر ایک خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ تپیں شدید اچھا آپ کو یہاں تک کہ آپ کا گردہ مو میں آجا اچھا سر یہ بتائیے آپ کے لہجے کی یہ جو مٹھاس ہے یہ فطری ہے یا اداکاری کا شخص ہے روز یا دو کلو کھجوراں کھان دیر سی میں باقی بہت شینی لہجہ ہے ان کا بڑا اچھا ہوگا اگر آپ میرا پوائنٹ آف ویو بھی سلسلے میں دیں جی سر آپ ویسے تو آپ اور سلیم علبیلہ آپس میں بڑی گپ شپ لگاتے رہیں گے لیکن یہ میرا حق ہے میں یہاں پر کوئی قدو کاشت کرنے کے لیے میں یہاں پر دسکشن کرنے کے لیے مافی جانا ہو جڑے تو اسی توتے رکھے زیہر انوے ہی دیتے سارے میں باقی کیسے تو ایک سامپ بھی رکھا ہوا تھے سامپ تو میں آج بھی لہ رہا تھا تو پھر لائے کیوں نہیں یہاں آن لیڈی بڑے بڑے آج دہے بیٹھے کیا بیٹھے ہوئے آج دہے جناب علی عالم آن لائن سے انام گھر تک کا سفر کیسا رہا نہائیت شاندار میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز پلان کر کے نہیں کرتا ذرا غور کیجئے گا پلان کر کے نہیں کرتا بس یہ کیا جواب ہے لگ رہا ہے آج دانشور صاحب بیٹھے ہیں نہیں تھوڑی سی آمیدی شاپ کو انور مقصود کی بھی کرنی پڑا کیوں آپ خود ایک نابغہ روزگار ہستی ہیں آپ خود ایک ہی دارہ ہیں آپ کیوں فالو کر رہے ہیں انور مقصود صاحب بہت شکریہ اسلام علیکم یہ آپ کا جو لباس ہوتا ہے وہ بہت سٹائلش ہوتا ہے تو یہ آپ کونسی شاپ ریکمینڈ کریں گے مطلب کہاں سے لیتے ہیں ہاں جی کون ہے آپ کا ڈرس ڈیزائنر دیکھیں لباس انسان کی پہچان ہے کوئی بھی انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے جی درست فار اگزامپل اگر آپ کسی روز لنگی پہن کے یہاں پر بیٹھیں عجیب سا لگے گا کیوں عجیب سا لگے گا میں لنگی پہنتا ہوں چلے ہم کچھا کر لیتے ہیں فار اگزامپل نہیں تو کچھا بھی پہنتے ہیں میں کچھا پہن کے سوئبن کرتا کون سی چیز ہے جو آپ نہیں پہتے ہیں لباس انسان کی پہچان ہے انسان اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے اوہ کس نے کہا آپ کو لباس سے وہ کہہ رہا وہ بیمار بکری پوچھ رہا ہے آچھا آپ کی شیروانی اتنی موٹی کیوں ہے سر تھانٹ لاغ دیئے نا بچا رہے نا صادق لیبرٹی لے رہا ہے ہاں صادق روبی انم ہے اس کا نام صادق میرے لیے وہ صادق ہی ہے روبی انم تو اسی روز مر گئی تھی جس دن صادق پیدا ہو صادق بات کیجئے ضرور کیجئے بات کرنا آپ کا حق ہے آہا انداز چک کیجئے بات کرنا آپ کا حق ہے جی میرا آمیر لیاکس صاحب سے کوششن ہے کہ آپ پہلے سیاست میں بھی تھے تو کیا آپ کے اندر جذبہ تھا جب سیاست کے اندر آئے اور آپ کی اتنی ایکٹیوٹیز نہیں ہیں جو پہلے تھی ہیں بڑا پرٹننٹ سوال ہے بڑا اچھا سوال ہے کہ وزیر رہے وفاقی وزیر رہے پھر ایمکی ایم سے کنارہ کش ہوگے کیا بجا ہے یہ سوال تو اس نوجوان نے پوچھا ہی نہیں نہیں سیاست کا ہی سوال کیا ہے ایکزیکٹ نہیں ہی سوال سیاست کا سوال نہیں کیا اس نے صرف دند کڑے ہیں بس کیا کیے دند کڑے ہیں دانت نکالیں اور پوچھا ہے آپ نے میرا دوائی آپ سے حاصل کرتے تھے نا ڈاکس صاحب ایسی بات نہ کریں سب سے اچھا پرٹیننٹ کوسٹن اسی نوجوان نے کیا اس نوجوان نے کیا کرے آپ میری جان تم تھوڑے سے ٹیڑے میڑے سے بھی ہو ٹیڑے میڑے سمیتے ہو اچھا آپ بڑے آپ بڑے سیدھے ہیں میں مرقب ہوں بہت ساری بڑی بڑی شخصیات تھا اچھا جی مسلم 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 دلیب کمار مسلم آمیتہ بچن مسلم شارو خان ایک لڑکی تھی دیوانی سے ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی کچھ کہنا تھا شاید اس کو جانے کس سے وہ ڈرتی تھی لالالا جی آمیلیاقت آپ اپنے نام گھر میں اوپر کبھی نیچے کبھی نیچے کبھی اوپر آپ کیا کھاتے ہیں آپ میں اتنی چستی کہاں سے آتی ہے ویسے واقعی بہت اینرجیٹک نظر آتے ہیں آپ دیکھئے اینرجیٹک تو میں بچپن سے ٹک کے بیٹھتا نہیں تھا کیابنٹ میں بھی آپ ٹک کے نہیں بیٹھے میں بچپن کی بات کسی چینل میں بھی ٹک کے نہیں بیٹھتا اور تین چار بات ٹکا لیجئے میری بات کو غور سے سنیئے اس کی گہرائی کو محسوس کیجئے میں بڑی خوبصورت بڑی بڑی حلیم بات بڑی لہیم بات کرنا جا رہا ہوں آپ ہمیں معاشرے کو خراب کر دیا لفظ حلیم کو لہیم کل اس کو دہی بنا دیا بات کا جواب دے اوہدر وہ آپ کی انرجی کدھر گئی دیکھئے اسی طرح کی چیزیں ہیں جو انرجی کو ڈاؤن کر دی جی سوال کرنا چاہتی ہیں سوفیہ مرزا جی ڈاکٹر صاحب پہلے آپ جیو کے نیوز کاسٹر بھی تھے آپ کیسا لگ رہا ہے مس سوفیہ مرزا جیسی خواتین کی زندگی میں صرف ایک ہی خواہش ہوتی ہے چلتی بس سے چلتی آپ تو جانتے ہیں جیو میں میں پہلے نیوز کاسٹر تھا جی نیوز کاسٹر تھے آپ اور بلکہ جیو کے پہلے نیوز کاسٹر جیو کے پہلے نیوز کاسٹر تو بھی کر انام گھر انام گھر انام گھر جی میرا آمیر لیاکت صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ ما شاہ اللہ سے اتنے ہینڈسم ہیں کیوٹ ہیں آپ موڈلنگ اور ایکٹنگ بھی بھی آ سکتے تھے یہ فیلڈی کیو چوز کی تو کی ہے موڈلنگ ایکٹنگ بھی کی ہے جب سوال وہ کر رہا ہے آپ کیوں انٹرپ کر رہے نہ دو رہا ہوں نہ کیا کریں اس طرح افتاب بھائی مانی آپ جائیے واپس ہو اکڑا ڈکیتیاں دیجئے یہ اینکر بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام کبھی اکڑا آئیے گا میں پاگد بھی وہاں تو اچھے اچھے آکے کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس جاتے ہیں نہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا بھائی کی سپورٹ ہے بھائی کا نام چلتے ہیں بھائی وہاں پر تو بھتے لیتے ہیں بھائی سر نہ کیا کریں بھائی تو یہاں سے بیٹھ کے اکڑا کی ڈکیتیوں کو سپروائز کرتے ہیں یہ میں کٹ دوں میں فضول باتیں کوئی بات نہیں آپ ہی تو مجھے بڑھاس نکالنے دیجئے جی جناب ڈاکٹر صاحب کو میں نہیں ہی نام دیو جناب ویسے آپ میرے شوہ میں کبھی تشریف لائیے اور میں نہیں بڑا شوق ہے جی موٹر سائیکل ویسے دیو دیو تو بڑی مہربانی شکل تری خوتا ریڈی علیہ قریب المرک فاؤنڈیشن کا آپ سے یہ سوال ہے قبر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا اگر یہ سوال کا جواب دے گے تو یہ موٹر سائیکل ان کا مسلمانوں تالیاں کون سا موٹر سائیکل یہ موٹر سائیکل یہ یہ اسے پھٹ پھٹی نہ سمجھئے مسلمانوں دو تین اٹھ کے آگے سے میرے ساتھ آئے ادھر آئیے بی بی الیفنٹ میرے ساتھ آئیے آپ بھی میرے ساتھ یہ یہ انہی کبھی یہ بھی میرے ساتھ آپ کا کام یہ جہاں جہاں میں جاؤں آپ نے میرے پیچھے پیچھے بھاگنا ہے چلیں وان ٹو تھری آو 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 میرے پیچھے پیچھے مسلمانوں آپ سے میرا پہلا سوال مسلمانوں آپ سے میرا دوسرا سوال مسلمانوں یہ کیا کیا ہوگا ہے مسلمانوں مسلمانوں بیٹھ کرو میں خوشا پہن رہا ہوں آپ سے میرا سوال کون کون انٹرسٹیڈ ہے میرے ایک سوال کا جواب دے دیں یہ جنونلی گرے تھے آپ یہ سپوکتے فار اگزامپل اگر میں گر ہی گیا اگر میں گر ہی گیا تو جنونلی اپنی ہڈی کیوں تو لگ ایسا کوئی دنیا میں بہت برا گرے بیسے یہ کھڑا کھڑا جو شو کرنے کا مزہ ہے آپ کو اصل میں پتہ نہیں کہ اس کارپیٹ پر اسی طرح کھسا مجھے کسی سے کچھ لینا بھی اور میں بھی تو کچھ کہہ رہا کچھ کی سنائی نہیں دی اس وقت جو آپ کے ملک کے حالے آپ ہی کو وہ پتل نہ ہوگا ہمارا کہنا آپ سے یہ ہے کہ سوال کیجئے ضرور کیجئے کیونکہ سوال کرنا آپ کا شک ہے کیا کیا ڈاکٹر صاحب آپ پس آئی آنے تمترو کلی آمدان روٹ کو صادق آہستہ بول آہستہ جیسی تیری آوازیں میں بھاگ جاؤں گا تم سے بھی میں ایک سوال صادق سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اگر صادق نے سوال کا جواب ٹھیک دے دیا تو میں صادق تمہیں یہیں پر موبائل فون دوں گا سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تمہارا رو بہتنا جی یہ موبائل تم لے مسلمان آپ سے میرا دوسرا سوال سوال کرنا چاہتا ہے صدق چاہتا ہے اگر آپ نے ٹھیک جواب دیا صادق کو دوسرا موبائل آپ کو دوں گا کیجئے کیجئے ضرورت نہیں یہ لیجئے آپ لیجئے نفتہ بھائی اپنی گھڑی اٹھاریے گھڑی اٹھاریے افتاب بھائی جلدی جلدی مسلمان کوئی بات نہیں آپ نے کونسا اپنی جیب سے لیے کھوئی ہوگی کسی سے وہ کہاں گے مسلمانوں تمہیں نے کہا تھا میرے پیچھے پیچھے باگ نہیں دراؤ follow him follow me follow me اوہو ابے اٹھو نا کیا ہوگا میرے پیچھے پیچھے آئیے تالیا آپ کے لیے نیا موٹر سائیکل جو صحیح سوال دے گا یہ موٹر سائیکل اس کو ملے گا آفتاب بھائی دیکھئے یہ موٹر سائیکل برینڈ نیو برینڈ نیو تیبل بچائیے گا تیبل پیچھے اور پیچھے آواز دیں آن دوس آن دوس ہوکے مسلمانوں میں یہ موٹر سائیکل لے کے کڑی چھو رہا ہوں تمہارا اللہ مہربان میں گیا تو کدھر نکل کے خانے دانسا ہے دانسا ہے موٹر سائیکل موٹر سائیکل موٹر سائیکل موٹر سائیکل لائے گئے خودینوزرات انتہائی افسوس سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آمر لیاقت کی ڈمی ہمارا موٹر سائیکل لے کر یہاں سے فرار ہوتا ہے